اسلام علیکم ناظرین عام طور پر خواتین کو سنف نازو کہا جاتا ہے انہیں اس نام سے پکارنے کی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ یہ انسکت حالات کا سامنا نہیں کر سکتی جو کسی بھی خفیہ مشن کو پائے تک میل تک پنچانے والا خفیہ ایجن یا جسوس برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پر مجود ہے کہ جسوسی کے مشکل کام کو ایک ایڈوانچر سمجھنے والی خواتین نے نہ صرف اپنے مقاصد کے حصول اور مشن کو پائے تک میل تک پنچانے کے لیے ساٹھ توڑ کوشش کی اور اپنا نام تاریخ میں درج کروانے میں کامیب رہی ان میں سے تو بعض نے اپنے مشن کی رام بے رکاوٹ بننے والے افراد کو قتل تک کرنے سے گریزنے کیا اور بعد ذا پکڑے جانے پر سخت سزاؤں کو بھی ہس کر قبول کیا دنیا بھر میں مختلف مبالکہ ایک دوسرے کی آہم معلومات اور راز حاصل کرنے کے لیے جسوسی کا اپنا اپنا نظام رہا ہے جس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے رہے ہیں زیادہ تر کام اس نوعیت کے عموماً مرد حضرات اکٹھ کے رہے ہیں عورتوں کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے لیکن فوجیوں سیور اعلیٰ افسران اور سیاستدانوں کی خوابگاہوں میں داخل کرے کے اقتدار کی غلام گردشوں میں دربار کی رہداریوں میں خوبصورت کنیزیں ترہہ دار عورتیں جسوسی کے فرائز نہائیت ماہرانہ اور خفیہ طریقے سے انجام دیتی رہی ہیں پہلے وہ نازوں ادا سے مخاطب کو زیر کرتی ہیں کبھی خواجہ سراکو سیڑی بناتی ہیں تو کبھی کسی بائی تیار وزیر یا لارڈ کے ڈانس پارٹنر بن کر اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں غرض یہ کہ حسن کا جال بچھا کر ایسی ایسی معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی باہر نکل سکتی تھی ان معاملات میں بے شمار عورتوں نے اپنے اپنی حکومتوں کے لیے مخالف ملک کے فوجی اور سرکاری افسران سے معلومات حاصل کر کے اعزازات بھی پاتی رہی ہیں لیکن جاسوسی کی دنیا میں جو نام اور مقام ماتا حری کو ملا وہ کسی اور کو نہیں آج میری ویڈیو تاریخی عظیم جاسوسا یعنی ماتا حری کے بارے میں ہے جس کے جاسوسی کے وجہ سے کم از کم پچاس ہزار فرانسیسی سپاہیوں کی زندگی ختم ہو گئے تھے ناظرین حسین عورتیں کس طرح پیال کا جال ڈال کر مشہور ممتاز اور طاقتور لوگوں کا شکار کرتی ہیں یہ تو آج بھی نظر آتا ہے کہ جو کام مخالفین کی شرنگیزی گالم گلوچ دولت اور تانو تشنی سے نہ ہو سکا وہ چند دنوں میں کسی خوبرو عورت نے کس آسانی سے انجام دے دیا لیکن پھر بھی ماتا حری کے بعد کوئی دوسری عورت ماتا حری نہ بن سکے ماتا حری دراز قد انتہائی پرکشش اور خوبرو عورت تھی اس کا جنم سات اگست اٹھانہ سو چھہتر کو نیدر لینڈ یعنی ہارلینڈ میں ہوا تھا اس کا اصل نام مارگریٹا سیلے تھا اس نے ایک مالدر گرانے میں آنکھ کھولی معاشیہ سودگی کے جولے میں وہ تیرہ سال تک جولتی رہی اس کا باپ بڑا بزنس مین تھا اپنی اکلوتی بیٹی کو دنیا جہاں کی نعمتیں فرام کی لیکن اٹھانہ سو نواسی میں وہ دیوالیا ہو گیا ماں باپ میں علیدگی ہو گئی اور اٹھانہ سو اکانوے میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ایک بے جان لارڈ پیار اور نازو نیم میں پلی لڑکی کو کئی جڑکے ایک ساتھ لگے پہلا باپ کے دیوالی آنے کا دوسرا والدین کی علیدگی کا اور تیسرا ماں کی موت کا پندرہ سال کی عمر میں چوتھا سانحہ یہ تھا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس طرح یہ خاندان بکھر گیا اور مارگریٹا اپنے ایک عزیز کے پاس رہنے کے لیے چلی گئے جہاں اس کے سرپرست نے اسے ٹیچر ٹریننگ سکول میں داخل کر دیا تربیت کے بعد اسے نوکری مل گئے لیکن سکول کا ہیڈ ماسٹر اس کے عشق میں ممتلا ہو گیا تو اس کے سرپرست نے اسے سکول سے واپس بلا لیا اور وہ اپنے انکل کے پاس جرمنی چلی گئے مارگریٹا خوبصورت تو تھی ہی لیکن اس میں فطری طور پر لوگوں کو اپنی طرف راگب کرنے کی پوری صلاحیت تھی جسے اس نے اپنی موت تک بخوبی استعمال کیا کیونکہ وہ مرد کی فطری کمزوری سے پوری طرح واقف تھی اب وہ اٹھانہ برس کی ہو چکی تھی امیری سے غریبی کا سفر اس کے لیے بے حد تکلیف دیتا وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جس سے ایشو اشرت کی وہ زنگی دوبارہ جی سکے جس کی وہ تیرہ برس تک آ دی رہی تھی اسی زمانے میں ایک ڈچ اخبار میں ضرورت رشتہ کے اشتہار نے اس کا مسئلہ حل کر دیا جو ڈچ نو بار دیا تھی فوج کے ایک کیپٹن رونڈ بولپ نے دیا تھا اور بیوی کی تلاش میں تھا پہلے ہی ملاقات میں اس نے مارگریٹا سے شادی کا فیصلہ کر دیا گیانا جن 1895 کو یہ شادی ہو گئے اس شادی کے بعد وہ معاشرے کے عالی طبقات میں گل مل گئی جس نے اس کی امدنی اور قیمتی تحایف میں خوب اضافہ کر دیا مالی اسودگی اور امرہ روسا کی صحبتوں کے ساتھ شوہر سے اس کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے وہ اپنے شوہر سے 20 برد چھوٹی تھی جس کا احساس بھی وہ اسے دلاتی رہتی تھی اس کا شوہر جو عمر میں اس سے 20 سال بڑا تھا شراب کا رسیہ بھی تھا ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ایک اور عورت بھی تھی جیسی کہ جپانی معاشرے میں گیشہ گڑ اب ان میں ہاتھا پائی بھی شروع ہو چکی تھی مارگریٹا دراصل خواہشوں کی اسیر تھی اور لوگوں کو اپنی کامیابی کے لیے سیڈی بنانا وہ خوب جانتی تھی کیپٹن روڈ گولپ سے اس کے دو بچے بھی تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی آہستہ آہستہ اس کے شوہر کی عمدنی گٹنے لگی اور ترکی بھی رک گئی جس کا ذمہ دار وہ اپنی بیوی کو ٹھہراتا تھا آرزی طور پر دونوں میں الہید کی ہو گئی اور مارگریٹا ایک اور ڈچ آفیسر کے ساتھ گھومنے لگی انیس سو دو میں اس نے طلاق لے لی اور ایک مقامی ڈانس کمپنی میں شمولیت اکتیار کر لی اس نے بطور خاص انڈونیشیا کی کلاسیکلی روایتی رکس اور اسمہ رواج سیکھنے کی طرف بھی توجہ دی اس دوران وہ جان گئی تھی کہ ڈچ اب انڈونیشیا میں ملی جولی عبادی ہے عیسائی ہندو اور مسلمان روحانیت پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا اس نے منصوبے کے تحت اٹھانہ سو ستانوے میں اپنے فنکرانہ نام کا اعلان ماتا ہری کے نام سے کیا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ کسی دیوی کا اکس ہے کالی ماتا کا نام اور اس کی طاقت کا ذکر اس نے سن رکھا تھا پادریوں کے اثر اور سوق سے بھی واقف تھی اور مسلمانوں کی روحانیت کا بھی اسے ادراک تھا انیس سو تین میں جب وہ پیرس آئی تو یہاں سرکس میں گوڑا دڑانے سے لے کر موڈلنگ اور سٹیج پر اپنے ہو شربہ رکھس کی وجہ سے وہ رات تو رات میں شروع ہو گئے فرانس میں اس کے رکھس کی دوم تھی دولت اب اس کے قدموں میں اور شہرت کا تاج ساتھ پہ تھا آہستہ آہستہ اس نے ہندوانہ روایتی رکھس بھی کرنے شروع کر دیئے جس کی شبی صرف مندر کے اندرونی دیواروں پہ تھی یہ رکھس سستی شہرت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنی اور جرمنی اور فرانس کے فوجی اعلیٰ افسران سے تعلقات بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوئے اعلیٰ فوجیوں سیاستدانوں اور دوسرے بارسوک افراد سے اس کے ذاتی تعلقات ہو گئے اپنی اسی خصوصیات کی بنا پر وہ بیرون ملک بھی پہچانی جانے لگی وہ ازادانہ طور پر نیدرلینڈ سپین برطانیا فرانس اور جرمنی آنے جانے لگی کیونکہ حسن اور غمزہ ادا کا پروانہ راہداری اس کے پاس تھا اب وہ مارگریٹا سیلے کی بجائے صرف ماتاہری تھی اور یہ نام اس نے بہت سون سمجھ کے پنایا تھا اب وہ ایک جسوس تھی جس کا کردار پہلی جنگ زیم میں بہت نمائی تھا وہ جرمنی کے لیے جسوسی کرتی تھی اور فرانس کے فوجی راز جرمنی تک پنچاتی تھی جس کے بدلے میں دولت اس پہ نچھاور ہوتی رہتی تھی جرمن فوجیوں کی قربت سے فرانسیسی حکومت کو شوبا ہوا انہوں نے ماتاہری کی خفیہ نگرانی شروع کر دی فرانس کے فوجی افسران نے اس کے بے حد اہم ریڈی آئی پیغامات پکڑ لیا جو جرمنی کو دیے جا رہے تھے اور اواز ماتاہری کی تھی لہذا مسلسل نگرانی اور یقین کے بعد اسے تیرہ فروری انیس سو سترہ کو پیرس کے ایک ہوتل سے گرفتار کر لیا گیا چوبیس جولائی انیس سو سترہ کو اس پر فردے جرم آئیت کر دی گئی کہ وہ جرمن جسوس ہے جس کی جسوسی کی وجہ سے کم از کم پچاس ہزار فرانسی سپاہیوں کی زندگی ختم ہو گئے لیکن ماتاہری نے تمام الزامات کو مصرد کر دیا جس طرح کے عام طور پر بڑے مجرم کیا کرتے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اس نے تمام الزامات کو مصرد کر دی ہوئے کہا کہ اس کی دوستی چونکہ دونوں ملکوں کے فوجیوں عالی سیاسی قیادت اور افسران سے تھی اس لیے وہ دونوں ملکوں میں ازادانہ آتی جاتی تھی اور دولت کی دیوی کو مہربان رکھنا چاہتی تھی لیکن فرانس نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا انہیں پیرس کے مشرقی مضافات میں واقعہ شیطو دیون سین لائیا گیا جہاں بارہ سپاہی بندو کے لیے ان کے منتظر تھے کہا جاتا ہے کہ ماتاہری نے اپنی آنکھوں پر پٹی بندوانے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے ایک ہاتھ ہلا کر اپنے وکیل کو خدا حافظ کہا کمانڈر نے اپنی تلوات تیزی سے نیچے جھکائی بارہ رائفلوں کی صدا فضام میں گنجی اور ماتاہری اپنے ہی قدموں پر گر پڑی ماتاہری کی ناش قبول کرنے کوئی نہیں آیا اسے پیرس کے ایک میڈیکل کالیج کے حوالے کر دیا گیا جہاں اسے طلبہ کو علم العبدان سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ان کا سر میوزیوم آف ایناٹومی میں محفوظ کر دیا گیا تاہم بیس سال قبر یہ وہاں سے غائب ہو گیا انہوں نے بڑی حد تک سٹیپ ٹیز رکس ایجاد کیا پندہ اکتوبر انیس سو سترہ کو صرف اکتالی سال کی عمر میں اسے فائرنگ سکوارڈ نے ہلا کیا یوں ماتاہری اپنے انجام کو پہنچے ماتاہری نے جو کہ ایک پیشاور رکاصہ تھی انیس سو سولہ میں فرانس کے لیے جسوسی کرنا قبول کیا تھا کہ وہ جرمنی کے فوجی راز فرانسیسی حکومت کو دے گی اور وہ کام کر بھی رہی تھی لیکن بعد میں اس نے جرمنی کو بھی فرانس کے راز بیچنا شروع کر دی ہے یعنی وہ ڈبل ایجنٹ بن گئی فرانس کو جب شبہ ہوا تو سچ نکلا کہ دونوں ملکوں کے لیے کام کر رہی تھی ایک عرصے تک اس کے جرائم کا کوئی خاص ثبوت نہ ملا لیکن بعد میں انیس سو ستر کی دہائی میں ثبوت مل گئی کہ وہ مکمل طور پر ڈبل ایجنٹ تھی ایک تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ ماتاہری پدائشی طور پر جسوسی تھی ناظرین یہ تاریخی عظیم جسوسا کی کہانی تھی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ کی ڈائری کو سبسکرائب کیجئے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے